اسلام علیکم دیور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو سادیز چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے ہمارے ہاں ڈبائی میں بھی موسم تبدیل ہو گیا ہے ونٹر اس فائنلی ہیر مجھ سے کسی نے لاسٹ ویڈیو میں کومنٹس میں پوچھا تھا کہ کیا دبائی میں بلکل بھی سردی نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ جی ہاں یہاں تو سردی کا نام نشان بھی نہیں لیکن ایسا کہنا آج بلکل بھی درست نہ ہوگا کیونکہ پچھنا دو تین روز سے بہت ہی زبدس قسم کی ہوایں چل رہی ہیں اور کافی کلاودی ویڈر ہے یہ جو ویو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنی بالکنی سے کیپچر کیا ہے اس وقت دوپہر کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اب بارشیں بھی ہوں گی تو جی جب موسم اتنا زیادہ خوشکوار ہو تو پھر تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے گھومے پھرے اس سے پہلے کہ میں آپ کو باہر لے کر جاؤں دبائی کی سیر کرواؤں وہ فرنڈز جو میرے چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں انہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جی فوراں سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا ٹائملی نوٹفیکیشن مل سکے اور میرے وہ فرنڈز جو مجھے ریگلرلی واش کرتے ہیں ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ پلیز سٹے کنیکٹڈ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں فرنڈز ان فیملی میں شیئر بھی کیا کریں اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں تاکہ میری یوٹیوب فیملی میں بھی اضافہ ہو تو چلیے جی بہت ہو گئی باتیں اب چلتے ہیں بھومنے آج ہم جس جگہ کی سیر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے السیف سیف آربک میں کہا جاتا ہے ایسی جگہ کو جو کہ کوسٹ کے قریب ہو یعنی کہ ساحل السیف دبائی بہت ہی پیاری اور دلکش جگہ ہے یہ اس طرح پر بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ 1960s کے دبائی کی سیر کر رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مورڈن دبائی کی جھلک بھی نظر آتی ہے سمندر کا کنارہ ویسے ہی اتنا دلکش ہوتا ہے اور جب موسم اتنا خوبصورت ہو تو یہاں گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بچے بڑے بزرگ ہر کوئی آپ کو یہاں پہ لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئے گا شاپنگ کے لیے بھی بہت ساری جگہیں ہیں آپ جویلری شاپنگ کپنوں کی شاپنگ اور کپٹس اور اس طرح کی کئی چیزوں کی شاپنگ یہاں سے کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت مزے مزے کی کھانے بھی ہیں کئی طرح کی ریسٹورانٹس ہیں ایرابک لیبنیز ٹرکش امریکن جو آپ کہیں امراتی ہر طرح کیا آپ کو یہاں پہ کھانا مل جائے گا یہاں پر بہت ساری پرفیوم شاپس بھی ہیں اور جب آپ اس طرح کی سیئر کریں گے تو شاپ کیپرز کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اٹریک کر سکیں اور اپنے پروڈک کو آپ کو سیل کر سکیں تو اسی کوشش کو کرتے ہوئے میں نے ایک شاپ کیپر کو ریکارڈ کیا ہے آئیے دیکھئے وہ مجھ سے کیا بات کر رہے تھے هم آئیے دیکھئے کلاب درح یہاں پر اور بھی کئی طرح کی اٹراکشنز ہیں جیسے کہ اس وقت جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر ورکشاپس دی جاتی ہیں یہاں پر گارپٹ ویونگ سے تھایا جاتا ہے بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی خوبصورت طرح کے رگز اور بہت ساری اور بھی چیزیں یہاں پر ڈسپلے پر لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہت ساری اٹراکشنز ہیں ان کے لیے یہاں پر باؤنسن گینز ہیں جس کی آبس میں کچھ نومنل فی ہے یعنی کہ آپ کو ٹکٹ پرچیز کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر جیس لائم میکنگ ورکشاپ بھی ہے اس طرح کی آکٹیوٹیز کی وجہ سے بچے بھی یہاں آنے کے لیے ہمیشہ سپر ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور جب آپ چلتے چلتے تھک جائیں تو پھر آپ لی سکتے ہیں ٹیکسی اگر ہم ٹیکسی کی بات کریں تو وارٹر ٹیکسی کو کیسے بھول جائے جی ہاں دوبائی کی مشہور وارٹر ٹیکسی یعنی کہ اپرا اس سے آپ دوبائی کریگ پاس کر سکتے ہیں یعنی کہ چاہیں تو بر دوبائی سے دیرہ چلے جائیں یا تو دیرہ سے بر دوبائی آ جائیں ہم اس وقت تھے بر دوبائی میں تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آج ہم فائنلی لے لیتے ہیں اپرا رائٹ جس کی فی ٹو دھرمز پر پرسن ہے اور انفرنس یا دو سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کی کوئی فی نہیں ہے موسیقی موسیقی مزیدار سی عبرہ رائٹ لے کر ہم پہنچ گئے بردبائی سے دیرہ یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ واپسی کے لیے ہمیں دوسری عبرہ لینی ہوگی جو کہ دس منٹ بات چلے گی شام ہو رہی تھی سمندر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ہم نے یہ سناریو خوب انجوائی کیا اور چھوٹو میہ کو نظر آگئی ایک پیاری سی کٹن جس کے ساتھ انہوں نے خوب کھیلا اور پانی کا بوٹ اگر نظر آ جائے تو پانی لینا تو مست ہوتا ہے انجوائی کیجئے چھوٹو کی باتیں ابرہ کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں دن سے رات ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے اور شبر کا پھل نیٹھا ہوتا ہے تو ہم نے بھی ایک ہی دن میں دو ویوز انجوائی کیے ہم نے ڈے رائٹ بھی انجوائی کر لی اور ساتھ ہی ایوننگ رائٹ بھی لائٹس کی روشنی میں بھی سمندر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور کریک کے اس پار جاتے ہی جو نظارے تھے وہ بھی بہت حسین موسیقی موسیقی یہ فیاری ہمیں بہت زیادہ اٹراک کر رہی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں بھی بتا کیا جائے کہ یہ کب چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے یہ پوچھنے کے لئے ہم انچارٹ کے پاس پہنچے تو اس نے ہمیں یہ فلائر تھاما دیا جس میں سارے ڈیٹیلز موجود ہیں ہم یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ اس کا روٹ کافی لمبا ہے یہ فیری رائڈ ہے یہ آٹی اے کی اس سرویس آپ کو یہاں سے عبیبہ سے پک اپ کرے گی اور دوبائی مرینہ میں ڈراؤپ کرے گی اور ففٹی درم سور پرسنلیس کی ٹکٹ ہے وہاں جا کے آپ کو دوبارہ ٹکٹ لینے پڑے گی آپ پس آنے کے لئے خوب گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم سب تھک گئے تو پھر دل چاہا کہ کیوں نہ کچھ کھایا جائے تو ہم نے آپ کیا اس جگہ کہاں جاں کے واپلز بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں یہاں کا منیو کافی لمبا تھا اور ہمیں اپنی پسند سلک کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا خیر اس کے بعد جی بہت زیادہ تھکاوت ہو چکی تھی اور ہم نے پھرنے کی بلکل بھی گنجائش نہیں تھی اس لئے جی ہم پہنچیں واپس اپنے گھر امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دو لیٹ می نو بھی جو لائکس اور کامنٹس اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی پلیز ضرور کر دیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیا لاتس اف لاب اللہ حافظ موسیقی